بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث موارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور رحم دلی یہی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرے اور اپنے غم کو جس طرح ہم اپنا سمجھتے ہیں دوسروں کے غم کو تکلیف کو اور بھوک افلاس کو بھی اپنا ہی سمجھے اور ان کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کے اس موقع پر ہم کام آئے حدیث موارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے جیسے گھر کی خواتین ہیں اگر وہ روٹی بنا کر کسی سائل کو دیتی ہیں تو گھر کا یہ سربراہ ہے کمانے والا اس کو بھی اس روٹی دینے کا سواب ملتا ہے اور گھر میں روٹی بنانے والی خاتون کو بھی اس صدقے کا سواب ملتا ہے اور اس روٹی کو گھر سے دروازے تک سائل تک پہنچانے کیلئے جو استعمال ہو جو ماسی ہو جو بچہ ہو اس کو بھی اللہ اس کو سواب عطا فرماتے ہیں تو گویا کہ خرچ ایک روپے ہوتا ہے لیکن اس کا حاصل کر لیتے ہیں رمضان اور مبارک کے مہینے سے قبل کرونا وائرس پھیلا اور اس کی وجہ سے تمام لوگ ایسے لوگوں کے طرف متوجہ ہوئے جو بھوکے افلاس میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے لیکن آج کے اس پیغام کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بدلانا چاہتا ہوں کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہمارا دکھ درد سب کے لیے برابر ہونا شاہیے لیکن رمضان اور مبارک کا مہینہ مداری سے دینیاں کے لیے ایک سیزن ہے اور مداری سے دینیاں میں جی زیادہ تر جو لوگوں کی طرف سے امداد کا سلسلہ ہوتا ہے وہ رمضان اور مبارک میں ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ در شیئر کرتے کرتے اس موقع کو ہم بھول جائیں اور مداری سے دینیاں کے سفراء اور ان کے جو طلبہ جو امداد کے لیے ہماری مساجد میں ہمارے گھروں تک آتے رہے ہیں وہ نہ آسکیں اور ہم ان تک نہ پہنچیں جس کے وئے سے آئندہ کے لیے ان کے لیے مشکلات بن جائیں اور ان کے لیے مدرسوں کو چرانا مشکل ہو جائے تو میری آپ تمام سامعین ناظرین سے درخواست ہے کہ اپنے زکاہ صدقات فطرات کو مداری سے دینیاں کے لیے خرش کیجئے جہاں آپ کے تعلق ہیں اور جتنی آپ کو اللہ نے وسط دی ہے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کی دیئے تاکہ مداری سے طلبہ کے لیے بھی صحیح انتدام ہو سکے اور وہاں پر کام کرنے والے ملازمین علماء حفاظ قررہ حضرات کی تنخاؤں اور باقی سلسلوں کو بھی جاری ساری رکھا جا سکے اور یاد رکھئے کہ عام بندے کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں جو ایک عام سا بندہ ہے تو اس کو آپ نے تعاون کر لی آپ کو ثواب مل گیا لیکن مداری سے دینیاں علماء حفاظ قررہ کے ساتھ تعاون کرنے میں آپ کو ثواب زیادہ ہے اس لیے کہ ایک تو یہ سب سے پہلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سنت ہے کہ صحابہ صفحہ کی یہ سب شاخے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا یہ اس کی ساری شاخے ہیں جو ان کی مدد کرنے میں ایک سنت ادا ہوتی ہے اور دوسرا جتنا بھی دین کا علم سیکھا سکھایا جاتا ہے اور جتنا عمل کرا جاتا ہے ان سب میں آپ کا حصہ مل جاتا ہے تو اس لیے اس موقع پر آپ آگے بڑھئے اور مدارس کے ساتھ دست تعاون کو بڑھائیے اور اپنے آپ کو پیچھے نہ رہنے دیجئے اور خاص طور پر جو حضرات جن کی طرف آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں یا مدارس والے آپ آ نہیں سکتے ہیں تو آپ آن لائن یا اور جو آپ کے ذرائع ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے اور اپنے تعاون کو ان کے ساتھ اس سال بڑھ کر کیجئے تاکہ ان کے لئے مشکلات کا سبب نہ بن سکے اور جس طرح آپ حضرات کا اعتماد ہے اور آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہر سال جس طرح آپ حضرات جو ہے میرے ذریعے یہ تعاون کرتے ہیں اور جن مدارس کو اور جن علماء کو اور جن لوگوں کو یہ آس ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں کچھ امداد مل جائے گی تو وہ بھی آپ کے منتظر ہیں جہاں آپ حضرات اپنے زکاة صدقات فطرات ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنے ان کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیے تاکہ جو ہے آپ کے اس پیغام کے ذریعے دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور دوسرے بھی اس میں حصہ ڈال سکے موسیقی موسیقی موسیقی